اسلام علیکم یہ ہے سی ایس ٹو زیرو ون انٹرڈکشن ٹو پروگرامنگ اور آج یہ ہمارے چوتھی ملاقات ہے یعنی لیکچر نمبر فور تو سا ریکیپ کرتے چلیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سی کی کچھ ڈیٹا ٹائف دیکھیں اریتمیٹک آپریٹرز دیکھیں تھوڑی سی ایکسپریشنز دیکھیں ان کی منپلیشن دیکھیں دیکھا بائنری آپریٹرز ہیں سو آن سو فورت سو آہستہ آہستہ ہماری اب موکیبلری بیلڈ اپ ہونا شروع ہوئی ہے ہم نے ڈیکلیریشنز دیکھیں ہم نے ویریبلز کے بارے میں بات کی آج جو ہے اپنا جو تھوڑا سا ہم نے نالج گین کر لیا ہے اس کو ہم اکٹھا کر کے تھوڑی سی پروگرامنگ ایکسسائزز کی طرف بھی جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ جی اور کیا استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیسے ہم کامپلیکس پروگرامز بنا سکتے ہیں تھوڑے سے چلیں ابھی استعمال تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کچھ اور کی ورڈز سی کے مین تو آپ کو پتا ہے کیونکہ ہر سی کا پروگرام مین سے شروع ہوتا ہے یعنی that is the starting point of the program اس کے علاوہ وہی جاوا سکرپ والے نام آ رہے ہیں بیچ میں if else while do یا for یہ کی ورڈز ہیں سی کے زیادہ ابھی نہیں ڈویل کرتے ہیں کیونکہ جب ہم آئیں گے کنڈیشنلز کے اوپر جب ہم لپس کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ان کی ایکسپینیشن اور آ جائے گی لیکن ابھی تھوڑے سے میں آپ کی وکیبلری میں اضافہ کرتا چلوں کہ جی یہ بھی کی ورڈز ہیں ان کو بھی نہیں استعمال کیا جاتا as variables or variable names اب اگر ہم تھوڑا سا اپنا جو پیچھلے لیکچر میں کیا تھا اس کو لے کے ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں دو سیمپل سی ایکسپریشنز لیتے ہیں پچھلی دفعہ بھی ڈسکرس کی تھی ان کو تھوڑا سا اور ایکسپین کرتا چلوں وہی بات کہ جی اگر ایک سی کی سٹیٹمنٹ لکھی ہو x is equal to 2 plus 4 سیمی کولن تو یہ کیا کرے گی just to recap نہ 2 کو کچھ ہوگا نہ 4 کو کچھ ہوگا ہاں 2 plus 4 جو ایکسپریشن ہے وہ evaluate ہوگی اس کا result آئے گا 6 اور وہ assign ہو جائے گا جو variable ہے x کو یعنی memory کی اس location میں x کے جگہ پہ 6 لکھا جائے گا اسی طریقے سے اگر ایکسپریشن ہو x is equal to a plus b جہاں پہ پھر x, a اور b جو ہیں let's say they are numerical data types ints ہوں یا floats ہوں یا doubles ہوں ہم نے کچھ data types کے بارے میں بات کی تھی تو کیا ہوگا plus جو ہے وہ binary operator ہے a اور b اس کے operants ہیں a اور b کو کچھ نہیں ہوگا ان کی values جو ہیں وہ آپس میں جمع کی جائیں گی جو اس کا resultant آئے گا وہ x کے اندر store کر دیا جائے گا سو آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی a اور b کو کچھ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیز جمع کر رہے ہیں ہم so a اور b کی values جو add کر رہے ہیں یہ کہیں اور temporary جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں یا پھر اپنے دماغ میں اگر دیکھ لیں کہ جی blackboard کا تصور تو ہم side پہ ایک line لگا کے تھوڑا سا rough work کر لیتے ہیں تو rough work کی جگہ بھی ہے وہ بھی memory کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے کبھی registers میں ہو رہی ہے کبھی ram میں ہو رہی ہے وہاں پہ numbers کی calculation ہوتی ہے اور پھر result جو ہے کسی memory location پہ store کر دیا جاتا ہے اور storage کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں assignment operator so keep those simple basics in mind اب ہم ذرا سا ایک غیر complicated تو نہیں simple سا program ہے لیکن اس میں کچھ ہم نئی چیزیں introduce کرنا چاہیں گے suppose کہ آپ کی class کے اندر دس students ہیں اور ہم پتہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی class کی average age جو ہے نا average عمر وہ کتنی ہے تو average you know how to take it سب کی ages کو جمع کرنا ہے اور ان کو number of students سے divide کرنا ہے اور جو result آئے گا وہ آپ کی class کی average age ہوگی so اب c میں یہ program کیسے لکھا جائے گا وہی بات let's start پہلے تو آیا sharp include iostream.h within those angle brackets because ہمیں اس کی ضرورت ہے c in یا c out وغیرہ کے ساتھ میں نے c in بھی کہہ دیا نئی چیز ہے آ رہی ہے اس کے بعد main آ گیا parentheses کے ساتھ ابھی ہم نے parentheses میں کچھ نہیں لکھا بعد میں جا کے لکھنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد opening brace آئی یہ curly bracket یا brace جو ہے یہ main کی body کو شروع کر رہی ہے اس کے بعد ہم نے immediately کچھ declarations ڈال دیں اب جہاں سے میں نے problem کو state کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ دی آپ کی class کے اندر دس students ہیں so ہمیں دس students کی age کہیں پہ store کرنی ہے اس کے لئے ہم نے اس program کے اندر ہم نے دس variables declare کیے ہیں یہ دس variables جو ہیں یہ ہیں integer type ہم سمجھیں گے کہ جی آپ کا اگر عمر جو ہے وہ ساڑے سترہ سال ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ 17 so we'll take whole number ages only ہم کہتے ہیں کہ جنب int اور پھر age 1 comma age 2 comma age 3 and so on up to age 10 semi-colon اب remember we could have written this in 10 separate statements int age 1 semi-colon int age 2 semi-colon and so on we could have put them on one line int age 1 semi-colon int age 2 semi-colon and so on but ایک چھوٹا سا short hand develop ہو جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے دس integers ہی declare کرنے ہیں تو ایک دفعہ int لکھ کے دس کے نام لکھ دیے جائے separated by commas this is like a list separator so list جب چیزوں کی ہم لکھتے ہیں اس کو کاما سے separate کرتے ہیں so list separator استعمال کیا دس variable نام دیے semi-colon دے دیا اس کے بعد just for this program ہم نے decide یہ کیا کہ جناب پہلے تو ہم تمام آپ کی عمریں جو ہے وہ آپ سے obtain کریں گے بجائے program کے اندر لکھنے کے ہم بتائیں گے جی پوچھیں گے جی آپ اپنی عمر بتائیں ہم اس میں type کر دی اور پھر اس کو کہیں store کریں گے کہ جی ساروں کا sum کیا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک اور variable declare کر دیا int type ہی ہے جب ساری ages جو ہیں وہ ہم whole numbers میں لے رہے ہیں تو ان کا sum بھی whole number ہوگا so you might as well declare another int data type اس کا نام میں نے رکھا ہے total age so total age one word space نہیں آسکتی اس کے اندر variable name has to be a single word and it should follow those rules کہ جی یا یہ character سے شروع ہو یا یہ underscore سے شروع ہو اور میں نے آپ کو ایک guideline دی تھی کہ جی in general اپنے پروگراموں میں آپ underscore سے شروع نہ کریں آپ character سے ہی شروع کیا کریں سو وہاں پہ میں نے ایک variable declare کر دیا int total age semicolon اور ساتھ ہی مجھے average بھی چاہیے آپ کی age کی now suppose ہم کہتے ہیں کہ جی average جو ہے وہ بھی ہم whole number ہی لیں گے okay average جو ہے it need not be a whole number in general it will not be a whole number but for the moment for this simple program ہم کہتے ہیں کہ جی average بھی ہم whole number میں ہی treat کریں گے سو ہم نے ایک اور ہمیں variable چاہیے وہ ہے average age excuse me وہ ہم نے ایک اور variable declare int average age semicolon آپ دیکھیں جہاں پہ میں شروع ہوا تھا آپ یہ سارے variable ایک لائن پہ بھی declare کر سکتے ہیں کیونکہ سارے ints ہیں وہی کومہ ڈال کے آپ چلتے جاتے لیکن again as good programming practice ہم نے کہا جو تو دس عمریں آپ کی ہم نے get کرنی تھی پڑھنی تھی اور store کرنی تھی ان کو تو ایک لائن میں declare کر دیا اس کے بعد total age جو ہے اس کا کہیں پہ مفہوم different ہے کہیں اور استعمال ہونے ہے وہ type int اس کو ہم نے نئی لائن پہ declare کر دیا اور finally جو ہمیں جواب چاہیے یعنی average age اس کو ہم نے اس کی اپنی لائن پہ declare کیا یہ style issues ہیں آپ اپنا style جو ہے وہ evolve کریں گے as you go along and become profession programmers but just as a matter of logic یا common sense اور clarity کہ آسانی سے پڑا جائے program ہم نے یہ style اختیار کیا ہے اب اس کے بعد next line پہ جائیں دیکھیں اب یہاں پہ user interface والی بات آ رہی میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ program بنائیں تو اس کو ایک قسم کا user friendly ہونا چاہیے یعنی کوئی اور user اگر چلا رہا ہو آپ نہ بیٹھے ہوں وہاں پہ تو اس کو پھر بھی سمجھ آ جائے کہ یہ program کیا مانگ رہا ہے اس کو کیا input دینی ہے اور پھر دیکھیں کے لیے اس کی output کیا آتی ہے سو یہاں پہ پہلے سب سے ہم کہتے ہیں see out اور see out آپ کو یاد ہے وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم چیزیں display کرتے ہیں سکرین کے اوپر تو see out less than less than اور quotation marks کے اندر ہم نے ایک سٹرنگ لکھی please enter the age of student one now دیکھیں یہ صرف میں زیادہ polite نہیں ہو رہا please لکھنے کے لیے it's just a general guideline make it friendly make it clearly explained so please enter the age of student one it's very difficult کوئی کوئی اس کا غلط مطلب سمجھے کیا مانگا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی اتنے تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر لکھا ہوا please enter the age of student one تو اب اس کی age enter کروگے تھوڑے سے اس میں اور complications ہیں کہ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ age whole numbers میں enter ہو یا نہیں خیر refinement ہے ہو سکتی ہے بعد میں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب جب ہم نے یہ جو quotation marks کے اندر چیز لکھی تھی please enter the age of student one وہ basically کہہ راتی ہے prompt تو ہم نے ایک user کو prompt دی ہے مطلب اس کو کہا ہے کہ کچھ کرو computer تمہارا انتظار کر رہا ہے وہاں سے the user should understand کہ آپ کوئی age ڈالنی ہے تو اس نے ڈال دیا 18 18 ڈال کے اس نے enter دبایا normally input کے وقت enter so computer waits till you press enter only then it accepts the input so اب 18 دبا کے enter کیا یہ computer کیسے اپنے پاس variable میں store کرے گا یہ اگر آپ program کی دوسری line کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے see in greater than greater than اور آگے ہے age one سمی کولن آپ دیکھیں نئی چیز آگے جہاں پہ ہم نے کہ see out ایک ایسا دروازہ ہے جس کے تحت ہم کوئی data یا کوئی constant یا کوئی character string یا in this case a prompt ہم screen پہ display کرتے ہیں see in اس دروازے کا counterpart ہے دوسری طرف جہاں سے آپ user سے input حاصل کر سکتے ہیں so it is door by which we supply data to the program so now again اگر وہ see out والی اگر آپ کو میری بات یاد ہو کہ arrows point اس طرف کر رہے ہیں جس طرف کو data نے travel کر نا ہے تو see in کے arrows جو ہیں وہ see in سے پرے کو پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی اب data پیچھے سے کہیں سے آئے گا اور see in اس کو لے کے greater than greater than signs کے بعد جو variable لکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دے گا اس line کے اوپر variable لکھا ہوا ہے age 1 so جو بھی آپ ٹائپ کر کے انٹر دبائیں گے وہ age 1 کو assign ہو جائے گا دیکھیں اس کے اندر بھی assign کا لفظ میں استعمال کیا ہے that means age 1 جو ڈبا تھا memory میں جو location تھی اس کے اندر یہ value لکھی جائے گی now what does that tell you اگر میں نے assignment کا لفظ استعمال کر لیا ہے do you remember something میں ایک بات کہی تھی کہ assignment کے وقت expression کو assign نہیں ہوتا یہی چیز یہاں پہ important ہے کہ جو number enter کیا گیا ہے وہ ایک simple variable کو assign ہو سکتا ہے expression کو assign نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ c in greater than greater than age 1 plus 10 which was an expression but it would be illegal یہ compiler بھی پکڑ لے گا ایسے errors اور ان کو آگے نہیں چلنے دے گا چلیں یہ اب ایک simple pair of statements تھی c out please enter the age of student 1 اور پھر کمپیوٹر انتظار کر رہا ہے اور آگے نہیں چلے گا پروگرام جب تک آپ کوئی number ڈال کے enter نہیں دباتے اور اس پہ c ان نے number accept کیا کی اور جا سمی کولن اب اس کے بعد ہم نے پرومٹ دیا انپوٹ لے لی تو اب تھوڑا سا میکینکل کام کرنا پڑے گا سونے کی نہیں رکھی جاگتے رہیے گا لیکن کیونکہ دس student کی ages لینی ہیں تو again good practice user friendliness and simple politeness demands that you issue a prompt for every age سو وہ ہی لائنے آپ دیکھیں گے سکرین پہ repeat ہو رہی کہ see out please enter the age of student 2 see in age 2 اب میں greater than greater than sign نہیں کہہ رہا لیکن basically دس دفعہ repeat کرنا ہے اس repetition کے بعد آپ کے پاس کیا ہوا کہ دس ages آپ نے کی بورڈ سے حاصل کی اور دس مختلف variables called age اب simple سی arithmetic پہلے تو ان کو جمع کر لیا جائے so next statement جو ہے that is a simple arithmetic calculation and assignment statement assign کس کو رہا ہے total age کو so we write total age equals age 1 plus age 2 plus age 3 and so on up to plus age 10 semicolon اس statement کو سمجھ نے کے لیے تھوڑے سے rules یاد رکھیں یہاں پہ تو ایک ہی operator استعمال ہو لیا plus so کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے یہ binary operator اس کو ہر جگہ پہ دو operants چاہیے order of evaluation میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ left to right چلے گا so actually ہو کیا رہا ہوگا پہلے age 1 اور age 2 جمع ہوں گے جو ان کا result آئے گا وہ نیا operant بن جائے next plus sign کے لئے اب ہوگا وہ result plus age 3 اس کا جو result آئے گا وہ نیا operant بن جائے next plus sign کے لئے اب ہوگا نیا value plus age 4 and so on till you reach plus age 10 at that time یہ کیونکہ right hand side پوری evaluate ہو چکی ہے اس کی جو resultant value آئے گی وہ assign ہو جائے گی total age کو وہ ہی بات پھر سے repeat کرتا جاروں کہ جی اس پورے operation کے اندر نہ age 1 کو کچھ ہوا نہ age 2 کو کچھ ہوا نہ age 3 کو کچھ ہوا and so on the things on the right hand side were not affected by the addition operation the only thing that was affected was the variable being assigned to یعنی جو left hand side پہ ہم نے total age لکھا ہے اس کی value change ہوئی ہے اس operation کے ساتھ اس کے line simply says average age equals total age divided by 10 so total age slash 10 semicolon now we have used the division operator کس قسم کی division یاد آئی کچھ بات یہ integer division ہو رہی ہے کیونکہ total age integer ہے int ہے 10 جیسے لکھا ہوا ہے یہ بھی integer ہے لہٰذا total age slash 10 is integer division i have already mentioned that integer division truncates that means اس میں کوئی fractional حصہ آیا اس کو پھیک دیا جائے گا suppose ہرے کی عمر کسی کی سترہ ہے کسی کی اٹھارہ ہے تو آپ کا total age آگیا 175 تو 175 کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 10 سے تو آنسر آتا 17 جائے گا آنسر 17 بنے گا اور وہ آنسر ہے جو کہ average age variable کو assign ہو گا سو assignment ہو گی calculation ہو گی اب پروگرام میں کیا چیز رہتی ہے سمپلی جو جواب ہے اس کو ڈسپلے کر دیں سو اگین niceness اور user interface issues demand that you explain what is being displayed سو ہم نے ایک سی آؤٹ statement لکھی سی آؤٹ less than less than پھر quotation marks کے اندر string i the average age of the class is colon quotation marks ختم اب دیکھیں میں ایک اور بیچ میں ٹرک لگا رہا ہوں بجائے یہاں پہ statement ختم کرنے کے میں پھر less than less than sign لگا کے آگے اس کے average age سمی کولن لکھ دیا ہے this is another hint as to how the c out operator works یعنی اس کے بھی ایک line کے اوپر آپ کئی چیزیں ایک وقت میں output کر سکتے ہیں all you need to do is separate them by the less than less than signs so we have written two statements in one statement c out less than less than the average age of the class is colon quotation marks ختم کیونکہ string ختم ہو گئی ہے پھر less than less than average age semicolon اب c out کی یا c compiler کی یا c plus compiler کی intelligence تھوڑی سی آپ دیکھ لیں اس نے خود ہی determine کیا کہ پہلا والا حصہ جو ہے وہ character string ہے quotation marks کے اندر ہے تو اس کو as is screen کے اوپر دکھا دو اس کے بعد next less than less than sign کے پات جو لکھا ہو ہے وہ ایک variable کا نام ہے so variable کی value screen کے اوپر دکھاؤ and you get a nice formatted output ہاں اگر اور ہم اس کے اندر user friendly ہونا چاہتے تو ہم کچھ ایسا بھی لکھ سکتے تھے پورا paragraph بنا لیتے the ages of the students are اور پھر دس نمبر پرنٹ کرتے اور پھر ایک لائن لکھ دیتے the average age of this class of ten students is تو یہ تو niceties ہیں ہم ان کو add کر سکتے ہیں main چیز یہ ہے کیا ہمارے پاس وہ tools لائیں گے اس کی formatting کے اوپر جب ہم آگے چلیں گے اس program کے اندر ایک چیز کا خاص شعال رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے division کی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ integer division ہے truncate کرتی لیکن division کا جب بھی لفظ آئے یہ لازمی ہے کہ آپ ensure کریں کہ divide by zero تو نہیں ہو رہا divide by zero is illegal آپ کو پتا ہے کہ الگبرا میں x over zero indeterminate ہو جاتا ہے infinity ہو جاتا یا اس کی value نہیں determine کی جا سکتی تو programs کے اندر بھی آپ divide by zero نہیں کر سکتے اس program میں ہمیں مسئلہ کیوں نہیں آیا کیونکہ ہم divide 10 but whenever you come across a division please remember check کہ zero سے divide تو نہیں ہم کرنے لگے کیونکہ جب آپ آگے چلیں گے اور آپ variables سے divide کرنا چروی کریں گے it becomes important کہ variable کو چیک کر لیا جائے otherwise compilation میں error نہیں آئے گا compiler کو نہیں پتا کہ variable کی value چلتے وقت کیا ہو error کہ چلتے وقت یہ error آیا ہے so run time errors most commonly divide by zero error overflow ہو جاتا ہے error message آجاتا ہے program وہیں بس ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں کچھ تھوڑی سی complicated expressions کو دیکھ لیتے ہیں simple سا کام ہے تھوڑی سا ان کو discuss کرتے چلتے ہیں again evaluation of expressions کے اوپر ہم رہ رہ ہیں اگر ہم assignment operator کو لے لیں assignment operator جو ہے اس کے ایک سائیڈ پہ ہم نے variable لکھتی ہے دوسری طرف ہم نے expression لکھتی اب اگر ایک simple expression لیں جیسے ہم نے ایک quadratic equation لکھ نی ہے تو آپ کو یاد ہوگا algebra سے quadratic equation y is equal to ax square plus bx plus c چلیں اس میں c میں تو لکھ کے دیکھیں کیسے لکھیں گے y equals اب دیکھیں algebra والی equation تھی یہاں پہ جب c میں پہنچ جیسے ہم نے equal کہا تو یہ equation نہیں رہی یہ assignment ہو گئی ہے سو اب آپ اس کو assignment کے طور پہ سوچیں سو ہم لکھیں گے y پھر equals اب ax square ax square کیسے لکھا جائے it turns out کہ c کے اندر کوئی power operator نہیں ہے you can't say x raised to the power 2 but we all know that x raised to the power 2 is nothing but x multiplied by itself x multiplied by x x multiplied by x تو ہم لکھنا آتا ہے so star x plus b star x plus c اب اس کے اندر ہم نے parentheses کیوں نہیں ڈالے بتا سکتے ہیں hint دوں یا بتا دیتا ہوں دیکھیں order جو ہے na precedence order of operators وہ یہاں پہ apply کرتا ہے multiplication یعنی جہاں ہم نے star ڈالا ہے اس کی precedence plus سے کہیں زیادہ ہے سو پہلے multiplication ہوگی اور پھر addition ہوگی لہٰذا ہم جب لکھتے ہیں a star x star x پہلے تو یہ left to right جائے گا so a star x سے ax ہمیں ملے گا پھر ax star x سے ax squared مل جائے گا یہ الیدہ سے calculate ہو جائے گا پھر plus کی باری آئے گی لیکن plus کے بعد ایک اور multiplication لکھے ہوئی ہے لہٰذا plus کی کیونکہ order کم ہے وہ ابھی رکھ جائے گا ابھی plus نہیں ہوگا پہلے b star x یعنی bx evaluate ہوگا اب ہمارے پاس ایک سی expression آگئی ہے ایک طرف اس میں ax squared کی value آ چکی ہے پھر plus کا sign ہے پھر bx کی value آ چکی ہے پھر plus کا sign ہے پھر c لکھا ہوا ہے اب یہ تین چیزیں add ہو سکتی ہیں again left to right so ax squared کی value جو آئی تھی وہ bx کے اندر جمع ہوگی پھر جو resultant آئے گا وہ c میں جمع ہوگا اور پھر جو اس کا پورا resultant آئے گا وہ left hand side یعنی y کو assign ہو رکھو تو بریکٹ ڈال دیں بریکٹ ڈال دیں بریکٹ ڈال دیں اگر کوئی complicated expression ہے اس کو آپ clear کرنا چاہتے ہیں تو بریکٹ ضرور ڈال دیں لیٹس ٹیک ایک سیمپل expression ہم نے لکھا ہے a star b modulo c plus d اب اس کی evaluation کیسے ہوگی یہ میں نے صرف expression بولی ہے میں نے assignment ابھی اس کی طرف نہیں گیا ایک ہی بات ہے اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں a star b modulo c اب تھوڑا سا مسئلہ آ گیا star یعنی multiplication اور modulus یعنی remainder operation ان کی ہم نے کہا تھا کہ precedence ایک جتنی ہے so left to with respect to c اگر c سے اس کو divide کریں تو کیا remainder آتا ہے اور پھر plus whatever اس کے اندر چیز خاص خیال رکھنے والی یہاں پہ شاید آپ کو بریکٹس کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ can we guarantee that a multiplied by b remainder c is the same as a multiplied by b remainder c i don't no i mean ask a mathematician maybe it is maybe it isn't لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ b کا پہلے remainder نکالا جائے c کے مقابلے میں اور پھر اس remainder سے ملٹیپلائی کرنا a کو میں بریکٹ ڈال دوں گا so بریکٹس میں پہلے بھی ذکر کیا they are expressions clear میں نے پہلے ایک ذفہ بات کی تھی early on کہ جی کومنٹس آپ liberally استعمال کریں کوڈ کے اندر آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا اسی طریقے سے بریکٹس جو ہیں وہ ڈالنے سے آپ کے بہت سارے errors جو نا unknown errors کیونکہ بریکٹ نہ ڈالنے سے compiler آپ کو error نہیں دے گا وہ تو ارام سے ایک expression لے لے گا اس کی اپنی مرضیہ اس order میں evaluate کر کے رکھ چھوڑے گا جب آپ چلائیں گے ہو سکتا ہے جب آپ کچھ اور ہی آرہ ہو کلاس example آپ نے quadratic equation solve تو کی ہوگی ی جو میں کہہ رہا تھا کہ y is equal to ax squared plus bx plus c اس کو solve کریں تو ایک formula ہوتا تھا ہمارے پاس کہ minus b plus minus etc etc اس formula کا جو right hand side ہے نا وہ ہے discriminant that means وہ determine کرتا ہے کہ quadratic equation کا solution ہے roots جو ہیں وہ real ہوں گی یا equal ہوں گی یا complex ہوں گی اور determinant پہ depend کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے کسی چیز کی square root لینی ہے تو determinant جو ہے وہ b squared minus 4 ac over 2 a اب یہ پوری expression b squared minus 4 ac over 2 a over ساری چیز divide ہو رہی ہے 2 a کے ساتھ اس کو c میں کیسے لکھیں گے دیکھیں اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں ب squared لکھنا ہے تو b times b b star b لکھ دیا minus 4 ac لکھنا ہے ہم لکھتے ہیں minus 4 star a star c اب ہم ساری چیز کو divide کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں slash اب divide کرنا 2 a سے لازمان اس کا answer غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں rules of evaluation کی ہوگا کیا سب سے پہلے b times b multiply ہو جائے گا چلیں b squared تو آ گیا اس کے بعد minus ہے تو minus کی precedence low ہے وہ ابھی ٹھہر جائے گا اس کے بعد ہم نے لکھا ہے 4 times a times c تو جو 4 star اس کے بعد slash لکھا ہوا ہے اب یہ left to right ہم چل رہے ہیں multiplication اور division کی precedence ایک جتنی ہے اس کے بعد جب slash آ گیا تو اس نے two سے divide کر دیا تو اب آپ کے پاس کیا آیا ہے بیس square اکیلا بیٹھا ہوا ہے minus 4 a c divided by two ہو چکا ہے اس کی کوئی value آ چکی ہے اور پھر اخیر میں رہ گیا ہے times a تو جو یہ minus 4 a ایسی over two آ جائے گا اس کو یہ multiply کر دے گا a کے ساتھ لیکن ہم چاہیے نہیں رہے تھے a تو نیچے ہے اس سے تو divide کرنا ہے so simple جیسے آپ اپنی copy پہ brackets استعمال کرتے ہیں یہاں بھی کر لیں very simple just write it open parentheses b times b یعنی b star b minus 4 star a star b parentheses closed slash parentheses open کیونکہ نیٹر میں ایک multiplication ہو رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ multiplication ہو جائے تو division ہو تو we go slash parentheses open 2 star a parentheses closed اب اس کی جو evaluation ہوگی وہ صحیح ہوگی so it is important to learn the use of parentheses in evaluating arithmetic expressions so let me repeat it once again کئی چیزیں ہیں وہ میں اتنا repeat کروں گا کہ شاید آپ کو نیند آجائے لیکن کوئی بات نہیں یہ آپ کا حصہ بن جانی چاہیے no expressions on the left hand side of an assignment ٹھیک ہے یہ clear کر لیں اس کے بعد کچھ اور باتیں ہم نے کی تھی کہ integer division جو ہے وہ truncate کرتی ہے اس کا خیال رکھئے گا یہ بڑے unforeseen side effects division ہوئی تھی آپ کا اس کا بھی شیال رکھ نہ پڑے گا اور پھر comments یہاں پہ میں نے کہا liberally استعمال کریں تو brackets یہ ہیں parentheses ان کا بھی آپ liberal استعمال کر سکتے ہیں for forcing the order of expressions ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں algebra میں ہم نے لمبی چوڑی گھمبیر قسم کی expression لکھ نہیں ہو تو ہم square brackets بھی ڈال لیتے ہیں braces بھی ڈال لیتے ہیں پھر ordinary brackets ڈال لیتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوگا یہاں پہ arithmetic expression کے اندر صرف اور صرف parentheses وہ جو عام چھوٹا curved bracket ہوتا ہے وہ استعمال ہوگا باقی braces یا square brackets وہ expressions کے اندر استعمال نہیں ہوتے ان کے مطلب اور ہیں اب کیوں نہ ہم تھوڑا سو کوئی interesting problem کرنے چلے ٹھیک ہے یہ problem جو ہے یہ تھوڑا سا آپ دماغ کو exercise کرائے گا because اس میں کچھ ہمیں چیزیں design کرنی پڑیں گے problem یہ ہے suppose میں آپ کو ایک 4 digit کا integer دیتا 1 اور ہم کہتے ہیں کہ اس number کو لے اس کے جو ہنسے ہیں اس کے digits جو ہیں ان کو الہدہ الہدہ آپ سکرین پہ present کر دیں so اب we have to start thinking in terms of کہ جی ایک بڑے numbers کے digits کو الہدہ کیسے کیا جاتا ہے یہ decimal numbers کی بات کر رہے ہیں سو تھوڑا سا آپ کو decimal number لکھنے کے rules کے اوپر غور کرنا پڑے گا وہ جو ہے tricks ہیں مطلب there are tricks of the trade لیکن it's a way of thinking اگر میں آپ کہوں میرے پاس four digit number ہے one two three four اس میں سے four کو کیسے نکالا جا سکتا ہے سوچیں ذرا مطلب as human beings تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہم تو کہتے ہیں جی آخری digit ہے وہ four ہے وہ ہم نے نکال لیا but no wait a minute یاد رہے کمپیوٹرز کیا چیز ہیں very sophisticated very fast machines but very stupid you have to tell them how to do these things you can't just tell a computer مجھے آخری digit دے 1 2 3 4 آپ کو ایک نمبر دیا جائے four digit integer تو اس کا آخری digit کیسے حاصل کریں گے what happens if I divide this number by 10 کیا remainder کیا آئے گا چار آئے گا نا because اس کے end پہ zero نہیں ہے 10 سے یہ exactly divide نہیں ہوگا so 1 2 3 4 divided by پی سے 1 2 3 4 modulo 10 ٹھیک ہے percentage sign modulus کا operator کا sign percentage ہے c کے اندر تو میں لکھتا ہوں 1 2 3 4 percentage 10 تو اس کا جواب مجھے ملے گا 4 ٹھیک ہے ایک digit مل گیا اب کیا کریں again اگر سوچا جائے as human beings ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آخری digit ہو گیا تو اب next digit کون سا ہے کمپیوٹر کے لئے اتنا آسان نہیں اس کو next digit کہنا is not that easy so what we have to tell it to do somehow is کہ اب 4 کو نکال دو اور باقی کا جو نمبر بچتا ہے اس کو استعمال کرو اب بتائیں 4 کو نکالا کیسے جائے اور باقی کا نمبر یعنی 1 2 3 حاصل کیسے کیا جائے based only on what we have done so far اس سے الیدہ نالج نہیں ابھی ہم استعمال کرنا چاہتے well again اگر الگبرہ دیکھیں تو آپ لمبی چوڑی calculation بھی کر سکتے کہ 1 234 میں سے کیا چیز میں سبٹریکٹ کروں تو 123 میرے پاس بچے گا لیکن اس سے آسان طریقہ ہے what happens اگر میں اس نمبر کو 10 سے ڈیوائیڈ کر دوں 1 2 3 4 divided by 10 will give me عام arithmetic کے اندر it would give me 1 2 3 0 4 لیکن back to that rule which says integer division truncates وہ fractional حصہ پھیک دیتی ہے so اگر میں 1 2 3 4 کو 10 سے divide کر اور کہوں یہ integer division ہے تو point 4 گر جائے گا اور میرے پاس باقی بچے گا 1 2 3 اب جب 1 2 3 بچا اب مجھے کیا چاہیے مجھے آخری والا digit چاہیے آخری digit حاصل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے already کر چکے ہیں 1 2 3 میں 1 2 لینا ہے 3 پھیکنے کا کوئی طریقہ آتا ہے ابھی کیا تھا integer division so 1 2 3 integer division by 10 یعنی slash 10 will give me 12 1 2 only کیونکہ fractional part would have been thrown away 12 بچا اس کا last digit modulo دیکھنا ہے تو 12 integer division 10 will give me 1 وہ آخری digit ہے آپ چاہیں تو 1 modulo 10 کر لیں یا کہیں آخری digit ہے یہی ہمیں چاہیے سو ایک لحاظ سے ہم نے ایک problem پکڑا وہ problem تھا کہ آپ کو 4 digit کا ایک integer دیا ہوا ہے اس کے آپ digits علیدہ علیدہ کر کے پروگرام کے ثرو print کر آئیں تو اس کا ہم نے analysis کیا ہم نے دیکھا کہ کیا approach لی جا سکتی ہے کیا tricks ہیں یا mathematical tools ہیں یا operators ہیں جو ہمارے tool set میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک شکل دے دی کہ کیا کیا steps کہتے ہیں یہ جب ہم نے analysis کر لیا اور program کے انگریزی عام فہم لکھ لی تو چلے آئیے اب c میں لکھ کے دیکھتے ہیں اس کو کیا بنتا ہے شاپ include angle brackets کے اندر iostream dot h یہ تو ہم لکھیں گے on faith main parentheses لکھیں گے main program ہے اس کو چلنا ہے braces open کریں گے close کریں گے اس کے اندر main کی body آئے گی اب یہاں پہ question آ گیا کہ اب یہاں سے number شمبر handle کرنے ہم نے اس number کے لیے ہم ایک integer variable declare کرتے ہیں ہم کہتے ہیں int number semicolon so now number is a variable of type int declare ہو گیا جب یہ program چلے گا memory میں ایک integer کے لیے جگے reserve ہو جائے گی اس کا نام لکھا جائے گا number اور ہم number کو استعمال کریں گے اس کے بعد اب اس میں ہم value ڈالنا چاہتے ہیں value جو ہے اور ساتھ ہمیں ایک اور چیز چاہیے ہم digits کو print کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک اور variable declare ہی کر لیں جس میں یہ digit پڑا ہوگا جس کو ہم print کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں int digit ٹھیک ہے ایک اور variable declare ہو گیا type integer nam digit semicolon اس کے بعد وہ تمیزدار program ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے cout سے ایک user کو prompt دی وہ cout end quotation marks semicolon سو یہ سکرین پہ prompt آجائے گی جب program چلے گا کہ جنب اب چار digit integer کا مجھے انتظار ہے اس کے بعد یہ integer ہم پڑھنا چاہتے ہیں جو user input کرے وہ ہم store کریں گے سو c in کی statement آگی کیونکہ c in یاد رہے وہی دروازہ ہے جس کی کی بورڈ سے input لی جاتی ہے اور کسی variable میں store کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں c in greater than greater than اور آگے لکھ دیتے ہیں number semicolon سو اب جب یہاں پہ آئے گا program وہ انتظار کرے گا prompt دینے کے بعد کہ جی اب number input کرو ہم نے number input کیا وہ store ہو گیا manipulation شروع کرنے کے لیے ہم نے already analysis کیا تھا جس سے ہم نے کہا تھا کہ آخری digit حاصل کرنے کے لیے ہمیں remainder operator استعمال کرنا ہے اور اس کا divide کرنے والا number ہوگا وہ ہوگا 10 چونکہ decimal numbers کی بات ہو رہی ہے so ہم نے next statement جی ہے digit equals so it's an assignment statement digit equals number percentage 10 semicolon simple جو analysis کیا تھا وہ ہی لکھا جا رہا ہے کیا ہوگا number کا remainder لیا جائے گا 10 سے divide کرنے کے بعد اور جو remainder بنے گا وہ digit کو assign کر دیا جائے گا so in this case اگر number ہم نے input کیا تھا keyboard سے 1 2 3 4 تو اس کو 10 کا remainder لیا 10 کے ساتھ تو اس کا remainder آئے گا 4 وہ value چلی جائے گی digit کے اندر next line اس digit کو display کر دو screen پہ so you say see out again let's be polite the right most digit یا the digit is اور پھر اسی کو استعمال کرتے ہوئے کہ ایک line میں آپ دو چیزیں بھی output کر سکتے ہیں ہم نے the digit is کر کے quotation marks بند کر دیئے پھر less than less than sign کر لکھ دیا digit semicolon تو c out کو پتا ہے کہ پہلا حصہ character string ہے وہ as is output کر دو دوسرا حصہ variable ہے و variable کی چلنے کے لئے ہم چاہیں کہ یہ نئی line پہ لکھی جائے چیز اب نئی line پہ کیسے جائیں ابھی تک ہم نئی line پہ نہیں جا سکے ہم جو چیز لکھتے ہیں وہ ایک line پہ لکھی جاتی ہے نئی line پہ جانے کے لئے دو تین مختلف طریقے ہیں ابھی کے لئے صرف ایک میں بتاتا چلوں آپ کو جب آپ کی بورڈ پہ enter کی دباتے ہیں کیونکہ وہ character ہے کمپیوٹر کے لئے وہ بھی character ہے وہ character آپ سی پروگرام میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس character کو اگر output کریں گے تو سکرین پہ next line پہ چلا جائے گا وہ character جو ہم division کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ back slash in یہ escape characters کہلاتے ہیں escape characters in the sense that کچھ characters جیسے tab ہے یا return ہے یا اور characters ہیں کی بورڈ پہ وہ directly type نہیں ہوتے these are non typing characters they do some action اگر آپ program کے اندر سے ان کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو escape characters استعمال کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پہ ہم back slash in استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اسی c out کی line کو extend کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ the digit is less than less than digit اور less than less than اس کو for the moment ہم treat کرتے ہیں as a character string so ہم کہتے ہیں less than less than double quotation marks کے اندر back slash in اور پھر semi kore اس سے ہوگا یہ کہ جناب آپ کی line لکھی جائے گی the digit is 4 اور cursor next line پہ چلا جائے گا so back to the problem itself اب اپنے ایک digit تو print کر دیا ڈیترمن کرنے کے بعد اب یاد ہے وہ ہم نے کرنا تھا کہ 1 2 3 4 میں سے 4 کو کسی طرح ڈراب کیا جائے that means the number میں value stored ہے اب اس کو بدل نا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں بدلنے کا طریقہ ہم نے analysis stage پہ already determine کر لیا تھا ہم نے کہا تھا جو number ہوگا اس کو 10 سے divide کر دیں اور یہ integer روز کو number was a variable of type integer so integer divided by 10 as written this is also an integer automatically means یہ integer division ہو رہی ہے number کا جو بھی result آئے گا divided by 10 کا fractional part will get thrown away اور جو result آئے گا وہ واپس number میں store ہو جائے گا so 1 2 3 4 which was the original value of number slash 10 gives us 1 2 3 and that is now being stored back in the number دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا x equal to x plus 1 جو ہے وہ بڑی عام طور پہ ہمارا استعمال ہوتا رہے گا یہاں پہ اسی کا variant آگیا ہے number equals number slash 10 which means دون طرف اس کو divide کیا 10 کے ساتھ جو جواب ہے اس کو واپس بالٹی میں ڈال دی ہے so بالٹی کے contents have been replaced by the new expression or the new result they have not been added to or something they are replaced the original contents are gone right now the variable called number contains 1 2 3 123 123 اس میں پڑھا ہوئے number باقی mod 10 ہمیں 3 مل جائے گا c out the digit is 3 پھر new line کا character استعمال کر لیں back slash n اس کو ہم new line بھی کہتے ہیں semicolon پھر repeat کر دیں number equals number slash 10 integer division 123 کی بجائے 12 رہ گیا number کے اندر پھر mod 10 12 کے اندر سے 2 ہمیں مل کر دیا screen کے اوپر اور اخیر پہ 1 ملا 1 کو بشاک آپ mod 10 کریں نہ کریں وہ آخری digit ہے اس کو directly بھی display کر سکتے ہیں یا پھر for the sake of completeness ہم کہتے ہیں digit equals number mod 10 in this case 1 mod 10 answer 1 digit میں store ہو جائے gah see out the digit is 1 interesting simple enough آپ کہیں گے یہ کیا کسم کا contrived کسم کا example لے ہے کہ یہ ایک number ہے اس کے digit سپریٹ کرو اتنا contrived نہیں ہے یہ ایکچولی آپ استعمال کریں گا اور بعد میں میں ایکسرسائز بھی آپ کو دوں گا کرنے کو اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کمپیوٹر سے پرنٹ ہوا چیک تو چیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک ہزار دو سو چوبیس روپے ون ٹو ٹھ 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 اور نیچے انس کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان 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 لکھلیش ون تھاؤزن تو ہندرد ترڈی فور سو نیچے 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 جو اس پروگرام کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم ریفائن کریں گے آج کے لیے آپ کی اپنی ایکسرسائز اور یہ میں ایکسپیکٹ کروں گا ڈسکشن بورڈ پہ کہ آپ جائیں وہاں پہ اور مجھے یہ بتائیں کہ آج تو ہم نے 1 2 3 4 کو لے کے پرنٹ کیا 4 3 2 1 کے ساتھ اس کو اگر الٹا پرنٹ کرنا چاہیں یا صحیح order میں یعنی 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 کیسے کریں گے think about it okay it's an interesting problem can we do it and if so what do we need to do other issues that you might want to think of this program we have re-use we have re-used the variable called integer and we have re-used the variable called digit and every line is changing every line re-use versus using several variables there are trade-offs every time trade-off trade-off is if re-use then you will use less memory less استعمال کر رہے ہیں نقصان کیا ہے کئی دفعہ program clear نہیں رہتا so اگر تو trade-off ہے between clarity and memory usage i would always opt for clarity بعد میں سمجھ مجھے بھی آ جائے گی دوسرے جو میرا کام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی so there is an issue اگر memory اتنی ٹائٹ ہو کہ جنا ایکسٹرا word استعمال کر لیا ایکسٹرا integer ڈیکلیر کر دیا تو program چلنے سے رہ جائے گا تو پھر بے شک ہم reuse کی طرف چلے جائیں so آج ہم recap کرتے چلتے ہیں وہیں سے ہم نے data type سے شروع کیا ہم نے operators کی بات کی ہم نے expressions کو اور ڈیٹیل میں دیکھا پھر ہم نے دو ریزنیبل programs I mean they're very simple but the second one especially the separation of the digits was reasonably complex ابھی ہم نے character data کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا جب اس پہ آئیں گے وہ تھوڑا سا loops کے ساتھ چلے گا اور arrays کے ساتھ چلے گا لیکن اس میں بہت مزے مزے کی exercises ہوتی ہیں so اس وقت آج اس کو یہ پہ ختم کرتے ہیں اگلی دفعہ ہم operators کو لے کے اور آگے چلیں گے data types کو بدلیں گے اور نئی data types کے ساتھ ہم اور complex programs develop کریں گے but the main issue for the next coming up lecture would be looking for a conditional statement c کے اندر as in other normal programming languages we do have conditional statement so if statement کو ہم دیکھیں گے کہ simple number کو اس طرح ہی تو نہیں جمع کرتے جاتے یا اس طرح ہی دیوائیڈ کرتے جاتے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کا کیا جائے ورنہ کیا کیا جائے so conditional statement کو ہم دیکھیں گے boolean operators آ جائیں گے جہاں پہ logical connectives آ جاتے ابھی تک ہم نے arithmetic operators دیکھے ہیں so relational expressions آئیں گے اور logical operators آئیں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ